تعلیقات نمبر دو یورپ اور ایشیا کی کمانے یورپ کے لوگوں نے بلا عموم سمجھ رکھا تھا کہ ایشیا کے سوار تیر انداز ایسی چھوٹی اور ہلکی کمانے استعمال کرتے ہیں کہ ان کا تیر یورپ کے وزنی زیرہ بکتر پر کچھ اثر نہیں کر سکتا مگر واقعہ یہ ہے کہ ترک، تاتار اور مغل سب سے بڑی اور چھوٹی دونوں قسم کی کمانے کام میں لیا کرتے تھے تیمور کے زمانے اور چنگیز خان کے ابتدائی اہد میں سوار دونوں قسم کی کمانے اپنے ساتھ رکھتے تھے بڑی کمان گھوڑے سے اتر کر تیر لگانے کے لیے ہوتی تھی اور چھوٹی کمان سے اس وقت تیر اندازی کرتے تھے جبکہ گھوڑے پر سوار ہو کر دھاوہ کیا جاتا تھا یا جس وقت دشمن بلکل ہی قریب ہوتا تھا تیر کمان ان کا سب سے پسند دیدہ ہتھیار تھا اور سوائے ایسے موقعوں کے جب بلکل ہی گھمسان ہو جائے سوار اور پیدل بلکل خلط ملت ہوں تیر کمان کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹا تھا اس زمانے کی یورپ کی تاریخیں اس بات کی شاہد ہیں کہ ایشیہ والوں کی تیر اندازی کیسی سخت اور ہولناک ہوتی تھی ان تاریخوں میں بیان ہوا ہے کہ ایشیہ والوں کے تیر اس بلا کے ہوتے تھے کہ عیسائی اور عیسائیوں کے گھوڑے دست بدست لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے تھے تاتاریوں کے پاس تیر بھی مختلف طول اور وزن کے ہوتے تھے اور ان تیروں کے پھل بھی کئی قسم کے تھے بعض پھل ایسے تیز بیان ہوئے ہیں جو لوہے کو چھیت دیتے تھے بعض ایسے ہوتے تھے کہ ان میں نفت یا کوئی اور آتشگیر چیز بھر کر دشمن کی کمان میں رکھ چھوڑتے تھے راکم الحروف کی نظر سے پیکنگ خانے بالغ میں شاہان منچو کے زمانے کی سو یا دو سو برس کی پرانی کمانے گزری ہیں یہ ان امیدواروں کا انتحان لینے کے لیے رکھی تھی جو پیکنگ کی فوج خاصہ میں داخلہ چاہتے تھے یہ کمانے بارہ درجے قوت کی تھی یعنی ان کے کھینچنے میں اتنی قوت صرف کرنی پڑتی تھی جو ایک سو چھپن پونڈ وزن کی اٹھانے میں درکار ہوتی ہے ان کمانوں کی لمبائی پانچ فٹ تھی اور وہ بہت بھاری تھی زیادہ سے زیادہ فاصلے پر جو تیر کسی کا ابھی تک گیا ہے وہ سترہ سو پچانوے میں ترکی سفارت کے ایک افسر کا تھا یہ تیر جس فاصلے تک گیا تھا اس کا طول چار سو ستاسٹھ یا چار سو بیاسی گز بتایا گیا ہے چند سال ہوئے کہ حال کے ایک تیر انداز کا تیر بھی تقریباً اتنی ہی دور گیا تھا مگر تیر جس کمان سے چھوڑا گیا تھا وہ ترکی کمان تھی دشمن پراغ اور پتھر برسانے کی ارادے اور منجنیک ایسے ہوتے تھے جن کے پرزے الہدہ ہو سکتے تھے اور باربرداری کے جانوروں پر رکھ کر تاتاری اور مغلی فوجیں انہیں اپنے ساتھ لے کر چلا کرتی تھی تاتاریوں اور مغلوں کے یہ آلات حرب یورپ والوں سے بہتر ہوتے تھے اس کے علاوہ فوجی قواعد کی سخت پابندی لڑائیوں کے دعو پیچ سے عمر بھر کی واقفیت پھر فوجی افسروں کی لیاقت و قیاست ان سب باتوں نے مغلوں اور تاتاریوں کو یورپ والوں سے کہیں آگے بڑھا دیا تھا بالخصوص یورپ کے ان لوگوں سے جو تیرمی اور چودمی صدی اسوی میں گزرے تھے ان کی فوجوں میں اس وقت مختلف قسم کے آدمی ہوتے تھے اور ان کے سردار اور افسر بھی ناقص ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ یورپ کی فوجیں جب کبھی مغلوں اور تاتاریوں کے مقابلے میں آئیں یورپ کے حق میں ایک مسلسل تباہی کے سوا کچھ نتیجہ نہ نکلا عیسائی سپاہی کی حمت و جوان مردی میں کلام نہ تھا لیکن وہ عادتن لڑائی پر جانا ایسا سمجھتا تھا جیسے کھیل اور ورزش کے عام جلسے میں شریک ہونے جا رہا ہے بڑے اتمنان خاطر سے میدان رزم میں پہنچتا تھا اور وہاں خیمہ گاہ تیار کر کے بہت آرام اور سہولت سے جنگ کی تیاری کرتا تھا تلواروں سے لڑ کر گھنٹہ بھر میں لڑائی کا نتیجہ جو کچھ بھی ہو معلوم ہو جاتا تھا لیکن آتش بار آلوں کا احتمام شبخون کی تیاریاں تاکب کی تدبیریں جو بھاگنے والے لشکر کی کسی چیز کو سلامت نہ رہنے دیتی تھی ان تمام چیزوں کو یورپ کا سپاہی برا سمجھ کر ان سے ڈرتا تھا اکثر وہ میدان جنگ میں یا حالت فرار میں مرتا تھا تلوار یا تیر چلانے کا موقع تک اسے نصیب نہ ہوتا تھا اس کے فوجی سردار لڑائی کی چالوں سے نواقف ہوتے تھے اور بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ یہ افسر لڑائی ہارنے پر اپنی فوجوں کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے اور سپاہیوں سے بے پرواہ ہو جاتے تھے کہ جس طرح چاہیں وہ اپنی جانیں بچائیں پہلی مثال جس میں فوج کے سردار لڑائی کی ترقیبوں سے نواقف تھے ہنگاریا کے بادشاہ بیلا کی ہے جو تیرہ سو اکیالیس میں لڑا تھا اور دوسری مثال بادشاہ ویتوت ویٹولٹ کی ہے جو لیتھوانیا کا بادشاہ تھا اور تیرہ سو نینانوے میں تاتاریوں سے لڑا تھا بارہ سو اکی سے جبکہ چنگیز خان کے فوجی افسروں نے روسیوں کو شکست فاش دی اور لوبائی بادشاہ فرانس کو مملوک مصر کے سامنے سرنگو ہونا پڑا اس وقت تک یورپ کی فوجوں کو نیکو پولس کے سامنے سلطان بایزید خان نے شکست دی ایشیا یورپ پر ہمیشہ فتح مند رہا بعض مستثنہ مثالیں بھی تھی مثلا اسپین کے قتلونی جو پیشاور سپاہی تھے اور تجربہ کار افسروں کی سرکردگی میں لڑا کرتے تھے قسطنطنیہ کے باہر تیرہ سو نو میں فتح یاب ہوئے یا اسپین میں عیسائیوں نے عربوں کو شکست دی جس زمانے میں یورپ کو آن آفات کا سامنا ہوا وہاں کی سپاہ کا سب سے کارگرہتیار کروس بو یعنی کندے دار کمان تھی جو تاتاری اور مغل اس قسم کی کمان کی قوت کو مانتے تھے اس قسم کی کمان سے وینس اور جینوہ کی سپاہ نے صرف محاصروں میں کام لیا شروع زمانے کی سلیبی لڑائیوں میں یعنی تیرہ سو سے چودہ سو پچاس تک انگریزوں کے ہاتھوں میں بہت باثر ثابت ہوئی راکم سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کا انگریز تیر انداز تاتاری سوار تیر انداز کے مقابلے میں کیسا رہتا اس کا جواب یہ ہے کہ انگریز اور تاتاری کسی باقاعدہ جنگ میں تو مقابلے پر نہ آئے تھے صرف قیاس سے کہہ سکتے ہیں کہ مقابلے کا نتیجہ کیا ہوتا انگریز لمبی کمان کے تیر کا پلہ اتنا ہی تھا جتنا کہ تاتاری کمان کے تیر کا تھا یعنی دو سو یا تین سو گز تک اس کا تیر محلق ہوتا تھا انگریز تیر انداز بھی تاتاری تیر انداز کی طرح جلد تیر چلاتا تھا تاتاری فرانسیسی سواروں کی طرح فولات کا لباس پہنے ہونا ہوتے تھے اور یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ تاتاری سوار کبھی انگریزی سپاہ پر ایسی ہماکت سے دھاوا نہ کرتے جیسی ہماکت سے فرانسیسی سواروں نے انگریزی سپاہ پر کیا تھا ذاتی شجاعت کی مثالوں سے قطع نظر کر کے اس بات کا لحاظ کر کے کہ انگریز اچھے تیر انداز تھے تاتاریوں کے مقابلے میں انگریز جرمانی سواروں یا شنٹ یوہنہ کے شہ سواروں سے بہتر نہ رہتے تاتاریوں کے سامانے آتش اندازی کے مقابلے میں اور اس شدید یلغار کے مقابلے میں جو تاتاری دشمن کے دائیں بائیں بازو اور اکب پر کیا کرتے تھے انگریز کا بلیک پرنس بھی ایسا ہی مجبور و معذور رہتا جیسا کہ اس کے یورپین بھائی مجبور و معذور رہ چکے تھے